اسلام علیکم میرا نام زیشان عثمانی ہے آج ہم بات کریں گے امرجنگ ٹیکنولوجیز کے اوپر بہت زیادہ ہائپ ہے بہت زیادہ بز ورڈز ہیں کوئی کسی کا نام لیتا ہے کوئی کسی کا نام لیتا ہے میرے حساب سے یہ امرجنگ ٹیکنولوجیز چھے ہیں آرٹفیشل انٹیلیجنس ڈیٹا سائنسز بلوکچین سائیبر سیکیورٹی ڈیوپس جس ہم کلاود کمپیٹنگ بھی کہتے ہیں اور ڈیجیلل مارکیٹنگ آپ نے کرنا یہ ہے اس ویڈیو کو سننے کے بعد ان چھے کی چھے کو ریویو کرنا ہے کوئی پیسے کھرشنی کرنے کوئی پیسے کمانے نہیں ہے سمپلی فائنڈ آؤٹ کے get to know them better کہتے ہیں نا کیا میری لیے ہے یا نہیں میں کر بھی پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا میری آرام سے آجائے گی یا نہیں آجائے گی what it takes to get in what it takes to get out what it takes to stay there learn grow and survive کسی ایک کا انتخاب کر لیجئے جب آپ کسی ایک کا انتخاب کر لیے تو پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس میں اپنی نیش کا انتخاب کیجئے data science میں 10 پاتھ ہیں AI کے اندر 11 پاتھ ہیں blockchain میں 9 پاتھ ہیں digital marketing میں 7 پاتھ ہیں تو اس کے اندر آپ کی نیش کیا ہوگی کہ آپ بول سکیں کہ جی اس نیش کے اندر مجھ سے اچھا بندہ پاکستان میں exist نہیں کرتا اور میرے علاوہ دنیا میں صرف 20 بندے سے موجود ہیں وہ ایک کام کر سکتے ہیں اور پھر زندگی کے اگلے دس پندرہ بیس سال آپ اسی technology کو دے دیجئے یہ چھے technologies ہیں بیسیکلی آپ نے کسی کا انتخاب کرنا ہے کسی ایک کو select کرنا ہے جب آپ اس کو select کر لیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیے میں نے appointment کا پھلے بتا چکا ہوں میں یہاں پہ بھی link دے رہا ہوں اس سے پھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ appointment کس طرح کام کرتے ہیں تو میں کیا کروں گا ہم اس میں آپ کا پانچ سال کا career پاتھ بنا دیں گے اس بات پہ چلتے ہوئے چھے مہنے میں اب اس technology کے اندر جو بھی آپ نے select کی ہوگی پیسے کمانے لگیں گے ڈیر سے دو سال میں آپ اس کے regional expert بن جائیں گے آپ بلنگے جی میرے شہر میں اس سے اچھا مجھ سے اچھا بلدہ exist نہیں کرتا اور پانچ سال میں آپ اس کی global level پہ consulting کر سکتے ہیں اسی میں آپ thought leadership create کریں گے اسی میں آپ کتاب لکھیں گے اسی میں آپ کی immigration ہوگی اسی میں آپ business کریں گے اسی میں آپ startup کریں گے اور آرام سے اس field کے اندر اپنا career بنا سکتے ہیں مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے appointment link میں آپ انشاء دے رہا ہوں ان چھے technologies کو پڑھ کے آپ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ خالی کرنا ہے کہ اس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے اپنے لیے یہ decision آپ نے لینا ہے میرا نہیں ہے لیکن میرے لیے بہت زیادہ آسان ہے کہ بھائی آپ blockchain پڑھ لیں چھا جائیں گے بہت اچھی field ہے آپ جائیں گے ساتھ 8 مینے خواہ ہوں گے واپس آگے مجھے بلیں گے زیشان بھائی مجھے smart contract میں solidity سمجھ میں نہیں آ رہی اب ہوا کیا آپ کے 8 مینے بھی برباد ہوئے آپ کا وقت اور پیسے دونوں برباد ہو گئے آپ frustrate بھی ہو گئے and you are back to square one تو decision آپ نے خود لینا ہے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ میں اس technology میں جا رہا ہوں تو کیوں جا رہا ہوں اور اس technology میں نہیں جا رہا تو کیوں نہیں جا رہا آپ نے complete spot analysis کرنی ہے مثال کی طور پر اگر آپ کی statistics بہت اچھی ہے آپ کو انگریزی بہت اچھی آتی ہے اور پائیتھن پر عبور حاصل ہے تو data science آپ کے لئے ideal field ہے c++ اور math اچھی ہے تو آپ اے آئی میں چلے آئیے accounting finance کا big ground ہے تو آپ blockchain میں چلے آئیے آپ کو kelly linux pilot operating system hacking ان چیزوں کا شوک ہے تو آپ devops cyber security میں چلے آئیے اور آپ بولتے ہیں یہ programming مجھ سے زیادہ نہیں ہوتی پھر آپ visualization میں جا کے کوئی tool سیکھ لیں آپ صحفانہ کے اوپر آجائیے آپ مثال کی طور پر digital marketing کے اندر آجائیے لیکن decision آپ نے خود لینا ہے ان تمام topics کے اوپر میں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں ان کا link یہاں پہ دے رہا ہوں اسلام واندہ گفتگو publications والوں نے کتابوں کو شائع کیا ہے میری بھی کچھ کتاب ہیں کچھ باقی authors کی کتاب ہیں مصطفی نفیز کی کتاب ہے product management کی one of the best book I've read on the subject اسفندیار کی کتاب ہے linux کے اوپر سانہ رشید کی کتاب ہے python کے اوپر میری کتاب ہے cryptocurrency پر blockchain پر kegel پر c++ پر ai پر data science پر machine learning پر جو میں نے سانہ رشید کے ساتھ لکھی ہے میں نے پچھلے چار پانچ سالوں میں ان چھے emerging technologies پر 176 certifications کی ہیں اس پر تقریباً کوئی 90,000 دولار لگا ہے اور یہ تمام جو کچھ سیکھا ہے وہ سمری کے اندر ان کتابوں میں لکھ دیا ہے اگر یہ آپ کتابیں پڑھ لیتے ہیں it would at least save you 3 years that you would have spent otherwise on coursera, linkedin اور udemy کے اوپر تو کتاب پڑھ لیں اس سے آپ کا پیسہ بھی بچے گا time بھی بچے گا field کی آپ کو بصیرت مل جائے گی ایک holistic perspective مل جائے گا کہ اس field میں مجھے جانا ہی ہے نہیں جانا ہمارے technical جو بچے ہوتے ہیں ان کا problem یہ ہوتا ہے کہ ان کا vision بڑا maiyopic ہوتا ہے وہ بولتے ہیں cyber security tool implement کرنے کام ہو جائے گا لیکن یہ سوچا ہی نہیں ہوتا کہ data science کیسے کام کرے گی digital marketing کیسے کام کرے گی AI کیسے کام کرے گی آگے جا کے ساری field نہ criss cross کرتی ہیں سب گڑ مڑ ہو جاتی ہیں دنیا میں کوئی اسی data science نہیں بچی جس میں میں AI کا routine call نہ کرتے ہوں دنیا میں کوئی اسی AI اسی نہیں بچی جس کو میں data feed نہ کرتے ہوں تو اگر یہ holistic perspective آپ کے پاس آئے گا it will create an edge جو already 99% لوگوں کے پاس نہیں ہے امید ہے کہ career counseling یہ چیزیں چھوٹے چھوٹے clips آپ کو پسند آ رہے ہوں گے اپنی آرہ سے ضرور نواز دیئے گا میری باتیں سننے کا شکریہ آپ سب کا زشان عثمانی